سبسکرائب کیجئے رچہ کچن پوائنٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے میری ریسیپی کی سبھی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویلکم ٹو رچہ کچن پوائنٹ آج میں بنانے جا رہی ہوں علیگرد کی فیمز برولے جو آپ نے نمائش میں کھائے ہوں گے یا مارکٹ میں ضرور کھائے ہوں گے آپ اس کا سواد بلکل نہیں بلا پاتے ہو کیونکہ ہوتے یہ اتنے ٹیسٹی ہیں لیکن جب بھی آپ گھر پر بناتے ہو تو یہ بلکل نہیں بن پاتے کیوں کیونکہ مارکٹ والے آپ کو اس کا سیکرٹ بتائیں گے نہیں اور آپ نے کتنی ہی ویڈیوز دیکھی ہوں گے لیکن آپ کو اس کی صحیح ریسیپی آج تک نہیں ملی تو میں یہاں پر آپ کو بلکل صحیح ریسیپی دینے والی ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو دیکھ کر پھر بنانا اور پھر بتانا مجھے کیا آپ کے یہ برولے کیسے بنیں آپ کے مارکٹ سے بھی زیادہ اچھے برولے بنیں گے اس بات کا دعویٰ ہے میرا تو چلی اس کو بنانا بھی شروع کرتے ہیں بینہ سمیں گوائے کیونکہ یہ بنانے میں اسے بہت کم سمیں لگتا ہے اور ساتھ میں یہ ٹیسٹی بہت زیادہ بنتے ہیں تو یہاں میں نے یہ چھوٹے سائز کے آلو لیے ہیں جن کو اچھے سے دو لیا ہے دو کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے آلو آپ کو چھوٹے سائز کا لینا ہے ساتھ میں لینا ہے آپ کو بلکل شوگر فلی آلو جس میں میٹھا پن نہ ہو اور جو پانی والے آلو ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں لینے جو پنیلے سے ہوتے ہیں بس وہ آلو آپ کو ایوائٹ کرنا ہے اب اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں ہی ڈبو کر رکھ دیں تاکہ اس کی ساری ڈسٹ اچھے سے نکل جائے تو اب یہاں میں اس کا گھول تیار کرتی ہوں یہاں میں نے لیے ہے ایک کٹوری میندہ اور آدھا کٹوری لوں گی اس میں اراروٹ اب آپ کہیں گے کہ اراروٹ اور میندہ تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اور یہاں میں ڈال رہی ہوں نمک کیونکہ جب بھی آپ نے سوچا ہوا کہ پکوڑے بنائیں گے تو آپ ترند ہی بیسن کا ڈبو اٹھاتے ہیں لیکن نہیں پکوڑے ہمیشہ بیسن میں نہیں بنتے ہیں یہاں جو بزار والے یوز کرتے ہیں میں وہ ٹرک آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں میں نے یہ مکس کر لیا ہے اراروٹ میندہ اور نمک اب جو آلو ہے ان کا پانی نکال دینا اور جو گھیلے آلو ہے اس میں سوکھے میں ہی آپ کو ڈال دے ہیں حالانکہ یہ ٹرک جو ہے بزار والے نہیں کرتے ہیں یہ ٹرک میری ہی ہے یہ بزار سے بھی زیادہ اچھا فلیور لانے کے لیے میں نے یہ ٹرک بتا رہی ہوں آپ کو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا ان کو ہلانا ہے جس سے اس پر یہ سوکھے میندے اور راروٹ کے کوٹنگ ہو جائے اس سے کھانے میں اور دیکھنے میں دونوں میں بہت زیادہ اچھے لگیں گے تو اسی لئے یہ والی ٹرک میں نے کی ہے حالانکہ یہ بزار والے نہیں کرتے میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی تو یہ دیکھئے کتنے اچھے سے کوٹنگ ہو رہی ہے بس اب ان کو ایک پلیٹ پر سائیڈ میں ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھئے سارے آلو میں نے نکال لیا جو بچا کچا یہ جو بچا ہے نا میدہ اب اس میں ہم ڈالیں گے کلر یہ فوڈ کلر ہے اورنج والا تو اس میں دو چٹکی فوڈ کلر ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ ڈالنے سے کیا ہلکا سا کڑواپن آ جاتا ہے تو آپ بڑیا والا ہی لیں کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں فوڈ کلر بٹ اورنج ہی ہونا چاہیے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا تھوڑا گاڑا گھول تیار کرنا ہے جس سے جب ہم ان کو اس میں ڈپ کریں گے نا تو اچھے سے اس میں کوٹ ہو جانا چاہیے تو اب ہمیں اس سے جیادہ دیر تو رکھنا نہیں ہے جو ہم نے آلو کو کوٹ کیا تھا نا میندے اور عراروٹ سے وہ ڈائریکٹ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے آپ کو میری ویڈیو میں ہمیشہ ایک اچھی ٹرک ضرور ملے گی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ساتھ میں میری ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو کونسے ٹرک اچھی لگی تو اب بس آلو کو اچھے سے مکس کریں گے جو پتلا والا گھول بنایا ہے وہ بھی آلو پر اچھے سے لگ جائے اور اس کو ملانے کے بعد ہمیں زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے یہاں میں نے سائیڈ میں کڑائی بھی رکھ دی ہے جب تک گیس پر جب تک جو آئل ہے وہ بھی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ آلو بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں کوکنگ آئل بھی بلکل تیار ہے گرم ہو کر تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک ایک آلو اٹھا کر ہمیں اس میں ڈالنا ہے سابدھانی سے کیچیٹے نہ آئیں بس سب ہی آلو کو میں اس میں ایک ایک کر کر ڈالوں گی تھوڑا دور دور ڈالیں تاکہ یہ چپکے نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ بازار والے تو جو آئل لگاتے ہیں وہ آئل آپ نہیں لگا سکتے تو بلکل بازار والا ٹیسٹ تو نہیں آگا لیکن ہاں بازار سے اچھا ٹیسٹ جرور آیا کیونکہ گھر میں ہم بہت زیادہ ہیلڈی کھانا بناتے ہیں اچھا آئل یوز کرتے ہیں بازار والے ہلاکی نہیں کرتے ہیں وہ تو بس صبح ان کی کڑائی رکھ گئی اور شام تک وہی کڑائی اور وہی آئل چلتا رہتا ہے جلا جلا کر آئل وہ یوز کرتے ہیں تو بیسے میں بتانے چاہ رہی لیکن پھر بھی بازار سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم کیا کریں گے کہ ہائی فلیم پر ہم نے سبھی بڑھولوں کو اس میں ڈالنے کے بعد آدھا سیکنڈ آدھا سیکنڈ کہہ رہی ہوں آدھا منٹ تک آپ کو ان کو تلنا ہے اور پھر کرنی ہے بلکل میڈیم فلیم پھر میڈیم فلیم پر ساف سے آٹھ منٹ تک آپ کو ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ آلو ہم نے کچھے لیے تھے اور ساتھ میں بھی ان کا چھلکہ نہیں ہوتا رہا تھا تو یہ سیکنے میں تھوڑا سا سمیں ضرور لیتے ہیں تو میڈیم فلیم پر ان کو بیچ بیچ میں چلاتے ضرور رہیں اچھے سے سیکھ لیں بلکل گولڈن براؤن ہو جائیں گے کلر بہت زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ جو ہم نے فوڈ کلر ڈالا اس سے بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے سیکھنے کے بعد یہ دیکھئے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہ سیکھ جاتے ہیں تو یہ جو بابل سارے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پہچان ہے اس کی کہ ہاں برولے آپ کے سیکھ چکے ہیں ورنہا آپ ایک نکال کر ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اندر سے آلو ہوا ہے یا نہیں تو بس یہاں برولے اچھے سے سیکھ گئے ہیں تو میں ان کو ایک نیپن کے پیپر پر نکال لیتی ہوں تاکہ جو ایکسز اوئل ہے وہ اس میں آ جائے تو بس یہ دیکھئے برولے یہاں پر بلکل ریڈی ہے گرمہ گرم اب برولے کے ساتھ جو چٹنی کھائی جاتی ہے اس کا سیکرٹ آز میں کھول دیتی ہوں کیونکہ وہ بھی بہت ٹاپ سیکرٹ چٹنی ہے وہ کسی پر نہیں بن پاتی ہے تو سب سے پہلے یہاں میں لے رہی ہوں جار اب میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا اب آپ کہیں گے دھنیا بس اتنا سا وہ بھی چٹنی کے لیے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ یہ جو چٹنی ہے یہ بنتی ہے پالک کی یہاں دھنیا ڈالنا ہے آپ کو کیول 10% اور باقی کا ڈالنا ہے آپ کو پالک تو پورا جار میں بھڑ دوں گی یہاں پر پالک سے یہ ساف دھلا ہوا پالک ہے پالک کو دھونے کے لیے آپ پانی میں اسے بھگو کر رکھ دیں تاکہ اس کی بھی ڈسٹ فول جائے اچھے سے اور نکل جائے دو تین بار اچھے سے پانی سے دھونا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی یہاں پر ہری میرچ یہ میں نے چار بڑی ہری میرچ لی ہیں تیخہ آپ زیادہ کھاتے تو اس میں چار اور بڑا دیں بنا یہ بھی کافی چٹ پٹی ہے اور یہاں میں لے رہی ہوں دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا جس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بڑا پیس ہی ڈال دیتے ہیں تو یہ پسنے میں تھوڑا سا دکت کرتا ہے ویسے پس بھی جاتا ہے کبھی کبھی لیکن تھوڑی دکت کرتا ہے یہ رہ جاتا ہے اس لئے چھوڑے چھوٹے پیسز میں آپ اس کو ڈالیں اور یہاں میں لے رہی ہوں ایک کچھے آم یہ میں نے 100 گرام کی امیا لی ہے جس کو کٹ لیا ہے اور یہاں اس کا چھلکہ بلکل نہ ہوتا ہے اس کا چھلکے کا بھی ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے بس بیچ کی جو گھٹلی ہوتی ہے آپ وہ نکال دیجے اور پوری آمیا اس میں ڈال دیجے یہاں میں ڈال رہی ہوں سفید نمک آدھا چمچ اور جتنا میں نے سفید نمک ڈالا ہے اتنا ہی میں ڈالوں گی یہاں پر کالا نمک تو سفید نمک اور کالا نمک آپ دونوں ضرور ریٹ کریں اور آدھا چمچ اس میں ڈال دیں جیرہ اب تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے بلکل چٹنی پیستے ہیں بلکل فائن بلکل پیسٹ بنانا ہے اس کا تو یہ دیکھئے چٹنی بھی پیسٹ گئی ہے یہ دیکھئے آپ کو میں کالر دکھاتی ہوں چٹنی کا آ رہا ہے نا بلکل مارکیٹ جیسا جو گھر پر نہیں بن پاتا دھنیے والی چٹنی کا بلکل نہیں آتا ہے یہ کالر اور آپ کو میں ایک پرو ٹی پور دے رہی ہوں اس چٹنی کو آپ چار پانچ گھنٹے رکھ دیجئے اس کے بعد ہی کھائیے پھر آئے گا آپ کو بلکل بلکل بارکیٹ والا ٹیسٹ کیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پالک کا ہرہ پن ہوتا ہے جو ہرہ ہرہ جو ٹیسٹ آتا ہے بس وہ کم کرنے کے لیے چٹنی کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ مارکیٹ والے تو بلکل صبح ہی بنا لاتے ہیں اور آپ کھاتے ہو دوپیر میں یا شام کو تو آپ کو پالک کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے لیکن چٹنی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اسی لئے اس کو تھوڑی دیر آپ رکھ دیں چار پانچ گھنٹے پھر اس کے بعد ہی کھائیں بہت اچھی لگتی ہے یہ کھانے میں تو آپ کو میں پلیٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ تھوڑے سے ہم پلیٹ میں رکھیں گے برولے اور اس طریقے سے ایک اور پلیٹ سے کس کر دوائیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے شیپ میں آ جائے پچک جائے کیونکہ مارکٹ والے ایسی دیتے ہیں اور اس اوپر ڈالیں گے ہم اس کے چٹنی اب اس کے باد ہم ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالہ کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس کے بینا یہ ٹیسٹ بلکل اہدھورہ ہے تو چاٹ مسالہ آپ نا